بسم اللہ الرحمن الرحیم ریٹ پرائز کیا ہے اور منڈی کی روٹین کیا چال رہی ہے ساری معلومات انشاءاللہ مکمل ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کے ساتھ انٹرگ رہیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا باقی میرے جتنا بھی سبسکرائبر دوست ہیں تو آپ دوستوں سے معذرت چاہوں گا کافی دنوں سے ویڈیوز جو نہیں پوسٹ کر پا رہا تھا تو جس کی وجہ سے مطلب روزے وغیرہ رکھ رہے تھے اور انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ رہیں گے اور ریٹ والی ویڈیو بھی شیئر کریں گے اور انشاءاللہ گھر میں جا کے جتنا بھی جانوار رکھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کریں گے باقی یہ چیک کر سکتے ہو نمبر ونٹی بچا آ رہا ہے چھوٹا بچا ہے اگلی قربانی کے لیے لیکن پرینٹ خوبصورت مجھے لگا ہے تو میں نے کہا یہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ خوبصورت چیزیں آپ لوگ بھی دیکھ لیں یہ جس کی تقریباً دو مہینے تک ہے اور خوبصورت چیزیں جی ماشاءاللہ سے باقی چاروں طرف سے چیک کرواتا ہوں پرائز بھی اس کی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرواتے ہیں ویڈیو کے ساتھ رہیے گا اینڈ تک یہ دیکھیں جی یہ بلیک ایک خوبصورت پرینٹ ہے اور دوسرا یہ چیک کر لیں نکوڑا وغیرہ بھی خوبصورت ہے ماشاءاللہ اب اس کی پرائز معلوم کرتے ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ خوبصورت پرینٹ والی چیز ہے اور انشاءاللہ اگلی قربانی کے لئے رکھیں گے تو ایک مزیدار چیز جا کے بنے گی تو پیسے معلوم کرتے ہیں پیسے چو کہیں نا تو فائنل ہے فائنل یہ دیکھیں جی آپ دوستوں کو ستارہ آزار کا یہ بچہ دیا جائے گا یہ چیک کر لیں آپ لوگ خوبصورت چیز ہیں اور مجھے جہاں تک شروعات سے لگ رہا ہے کہ منڈی کے رہے ڈون ہے اور باقی انشاءاللہ تفصیلات ویڈیو کے ساتھ دیتے ہیں آپ دوستے میں سے یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ وزن بھی کافی سارا ہے اس میں تو باقی انشاءاللہ مکمل منڈی میں جاتے ہیں ویزٹ کرواتے ہیں ان تک ویڈیو کے ساتھ رہیے گا اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر اور خوبصورت پرنٹ کا جانوار ہے اور اس کی پرائز معلوم کرتے ہیں کہ اس کی کیا پرائز ہے یہ آپ چیک کریں چو پیسے چو گئے فائنل تیس ہزار میں آپ دوستوں کو یہ فائنل دیا جائے گا یہ اس کا فیس چیک کر لیں خوبصورت فیس کا جانوار ہے خوبصورت فیس کا جانوار ہے اور ماشاءاللہ اچھا ہے کمی پیش انشاءاللہ ہو جائے گی اس میں یہ منڈی کے ریڈ جو ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر پہلے چھوٹے دکھا رہا ہوں بڑے انشاءاللہ آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں اس قربانی پہ بھی جو آئے ہوئے یہ ہوتی ہے ناری فارم کی پیور بریڈ یہ بچے چیک کریں اور ان کی پرائز بھی ہوگی باقی چیزیں چیک کر لیں فائنل چھتری ہزار چالیس ہزار پرائز مانگ رہے ہیں اور چھتیس ہزار میں یہ فائنل دیں گے دو دو مہینے کے بچے ہیں خوبصورت پرینٹڈ بچے ہیں یہ چیک کریں کافی لمبائی بیل اس کی دھوم وغیرہ چیک کر رہے ہیں ہائٹ لیند وغیرہ جتنا بھی ہے نا وہ مکمل ہے باقی اور بھی دکھاتے ہیں بڑے مندرے بھی دکھاتے ہیں جو اسی قربانی پہ لگنے والے ہوں گے وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں باقی یہ چیک کر لیں رمضان شریف میں ہر بندہ روزے رکھ رہے ہیں باہر سے بھی لوگ نہیں آ رہے ہیں تو جانور بھی بہت کم آ رہے ہیں اس کا مطلب کہ ریٹ جو ہے نا وہ بھی کم ہی ہوں گے چوکے جانور چار یہ چار جانور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی اچھا طالب بھئی انہیں چوکے پیسے ہیں کیا عمر چوکی انہیں دی سات سات ماہ یہ قربانی تے لگ ویسن اچھا اسی قربانی پہ بھی بھائی بولتے ہیں ٹھیک ہے تین مہینے قربانی کو پڑے ہوئے ہیں بھائی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے نا اس میں کافی وزن کر لیں گے یہ بچے خوبصورت پرینڈ کے بچے ہیں یہ چیک کریں وہ بیٹا مہو نکلے سو انہیں میں پیسے جو کہیں فائنل فائنل ریٹ ڈھیر نہیں گھٹ کرو روٹین کہیں آج منڈی گھٹ رہے اچھا فائنل کتنا کتے ہوئے چالیس چالی ہزار چالیس چالی ہزار فائنل کر رہے ہیں چیزیں بھی خوبصورت ہیں انشاءاللہ سودہ بنانے سے تو بنانے میں تو انشاءاللہ اور بھی کمی پیشی ہو جائے گی باقی چیزیں پرینٹڈ ہیں خوبصورت ہیں دو لاکھے ہیں اور دو ککے ہیں اس میں اور یہ بچہ ہے کھڑا ہوا ہے اسی قربانی پر لگنے والا تقریباً کھیرہ ہے اور اس کی پرائز معلوم کرتے ہیں یہ چیک کریں یہ چہتو رہے چوڑ کے پیسے مگنے میں کھیرہ ہے اچھا پنجہ ہیٹ ہزار پینسٹ ہزار اس کی ڈیمان کر رہے ہیں چاچا جی اور کھیرہ ہے داتوں سے یہ دیکھیں کچھا پکا ہے ایک آنکھ سے آنکھوں پر نشان ہے تھوڑے تھوڑے دونوں آنکھوں پر ہی نشان ہے باقی آدھائیں دے چوکے پیسے مگنوے پیسے چوکے مگنوے پنونچہ آزار پچپن آزار دیکھیں یہ دیسی مندرہ بھی اچھا ہے خوبصورت ہے دیسی نہیں ہے باقی یہ گاؤں کے ایسا ہے کہ بپاری نہیں ہے یہ چیک کریں خوبصورت بچا ہے جی اور دیکھیں یہ کھڑے ہوئے ہیں دیسی مندرے بھی کھڑے ہوئے ہیں اچھی چیزیں بھی کھڑی ہوئی ہیں لیکن میں جیسے آپ دوستوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ منڈی جو ہے نا وہ رمضان شریف میں بہت کم ہوگی ہے کیونکہ باہر سے لوگ نہیں آ رہے ہیں اور یہاں سے بھی لوگ بہت کم ہی آ رہے ہیں باقی یہ ایک خوبصورت اور نیاب سا بچا ہے نصر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ویڈیو میں ہے خوبصورت چیزیں اور کافی پرینٹڈ بچا ہے یہ کس کا ہے اور اس کی کیا معلومات ہیں وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کے ساتھ انٹک رہیے گا آدھا طورہ ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں اس کی معلومات بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے فیس وغیرہ چیک کر لیں باقی اس کا نخرا وغیرہ بھی یہ چیک کر لیں وزنی ہے کافی وزنی خوبصورت ہے تقریباً اس میں میرے اندازے سے ویڈ ہوگا تقریباً اسی کلو سے اوپر اوپر انشاءاللہ سو بھی ہو جائے گا کیونکہ سو بھی کافی سارا وزن ہے یہ اس کی پوٹ وغیرہ بھی چیک کر لیں ماشاءاللہ وچھا ہے جی وچھا یہ چیک کریں یہ دیکھیں دوسری طرف سے ادھا یہ ڈندے تھا کنے ہوئے کھیرا ہے جا اچھا پیسے ڈند دکھلے سو سے ہی سکتا یہ دانت بھائی دکھا رہے ہیں کھیرا بوڑ رہے ہیں تو میں نے کہا دکھا دیں بھائی آپ یہ دیکھیں جی کھیرا ہے جی ابھی تقریباً دوندہ ہوگا قربانی تک انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پیسے جو گھے منگینر سجی ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایک لاکھ ساٹھ ہزار ٹھیک ہو گیا ایک لاکھ ساٹھ ہزار اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی صاحب کھیرا ہے دانتوں میں اور مطلب ایسا سمجھ لیں پکا کھیرا ہے باقی خوبصورت چیز ہے نیاب بچے ہیں اور کافی ہائٹ لیندھ چیک کریں نوکوڑا وغیرہ گردن وغیرہ بریڈنگ لیول جانور ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کر رہے ہیں فائنل پوچھتے ہیں آدھا فائنل چکھ رہے ہیں فائنل ڈیر لاکھ ڈیر لاکھ جی اس کا فائنل کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچے ہیں جی اور انشاءاللہ کمی پیشی اور بھی ہو جائے گی جو بھائی دوست کیونکہ ریٹ وغیرہ نہیں ہے گاہک باہر سے نہیں ہے ریٹ اتنا نہیں ہے اس وجہ سے جو ہے ان کی پرائزز یہ ہیں ورنہ یہ جانور کافی نیاب جانور ہے میرے حساب سے آگے چلتا ہوں منڈی کا مکمل ویزٹ کرواتا ہوں ویڈیو کے ساتھ باقی منڈی کے حالات کے منڈی میں جانور جو ہے نا بہت ہی کم آ رہے ہیں جانور جو کہ یہ قربانی کے جانور بڑے جانور جو ہے نا ابھی وہ لوگ منڈیوں میں نیل آ رہے ہیں اگر کسی بھائی کو نا بڑے جانور چاہیے کسی قربانی کے لیے یہ کہ منڈیوں میں تو فیلال میرا مشہورہ ہے کہ سفر آپ لوگ نہ کریں باقی آپ لوگوں کے اپنی مرضی ہے یہ چیک کر سکتے ہو یہ تقریباً چار پانچ مہینے کا بچہ ہے اور پرائز اس کی معلوم کرتے ہیں اس طریق چوک ہے پیشے مگ دے پیو فائنال ہے اٹھتری ہزار اٹھتیس ہزار یہ فائنال دیا جائے گا یہ بچہ تقریباً چھ مہینے اس بچے کی ایج ہے کافی ہائٹڈ اور کافی خوبصورت بچہ ہے جن نیاب چیز ہے باقی یہ بھی انشاءاللہ قربانی پہ لگ جائے گا آسانی سے لگ جائے گا اور کیا کہتے ہیں کہ جو فل ہائٹڈ جانور آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ فل ہائٹڈ جانور ہو فل پیور جانور ہو وہ بہت کم آ رہے ہیں آپ دوستوں کو قربانی پہ لگنے والی مل جائیں گی ملر چوک ہے پیسے منگینی فائنال بنجازار یہ دیکھ خیرہ ہے خیرہ ہے جی دس مہینے تک یہ جے اور خیرہ ہے یہ چیک کریں اس طرح کی تو آپ لوگوں کو چیزیں مل ہی جائیں گی کافی زیادہ ملر تو سنچوک ہے منگین پیسے فائنال خیرہ ہے اٹھتری ہزار اٹھتیس ہزار کا یہ آپ دوستوں کو یہ بچہ بھی دیا جائے گا یہ چیک کریں تو دکھا رہا ہوں کہ اچھی چیزیں آپ آپ لوگ سفر بھی کھا چھوٹے بچے ہیں آپ لوگ آ سکتے ہو یہاں پہ اور فیلال رمضان شریف میں تو میں مشورہ دوں گا کہ کوئی بھائی بھی دوست اتنا سفر نہ کرے کیونکہ منڈی کے حالات بہت کم نظر آ رہے ہوں گے آپ لوگوں کو ریٹ بھی کم ہے ریٹ کی وجہ یہ ہے کہ اچھی چیزیں نہیں ہیں اس وجہ سے ریٹ کم ہے جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں ان کے ریٹ چوبیس گھنٹے ہی زیادہ ہوتے ہیں باقی بھیڑیں دکھاتا ہوں آپ دوستوں کو اور اس کے بعد ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں یہ چیک کر لیں یہ دو بھیڑیں ہیں ماشاءاللہ کمال چیزیں ہیں اور اس کی جو ہے نا آپ دوستوں کے ساتھ ان کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ چیک کر لیں مکس میں بھیڑے ہیں اور بریڈ اچھی انشاءاللہ نکلے گی بچے ہم میں سے اچھے نکلیں گے آپ دوستوں پر انیب بھئی اسلام علیکم کیا علی بھئی یہ ٹھیک ہو فٹ ہو تو بھی اسے ٹھیک ہے خیر ہو گی الحمدللہ اللہ اللہ ایسان یہ دو گھپنن بلکل بلکل جی یہ بھائی بھوڑیں تیار ہیں بلکل تقریباً چار پانچ پانچ مہینے کے ہیں اور یہ تو ہوانا بنا رہی ہیں ابھی نا یہ چک کر لیں باقی انشاءاللہ چار ساڑے چار مہینے تک کہ یہ گھپن ہیں بیڑے اور ان کی پرائز معلوم کرتے ہیں کہ پیار محبت حلی بھئی پیار محبت حلی پرائز سا پڑیو بطری ازار پر پوٹھا اچھا ایک دن دینے کمی میں اچھا یہ پہلے چار دانت ہے اور یہ والی چھے دانت ہے ٹھیک ہو گیا اچھا خالی ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس چیز کا بھی ہمیں اندازہ ہو جائے کہ خالی جو بیڑے ہیں ان کی کیا پرائزز ہیں اور کتنے تک ہمیں مل جائیں گی ہنی بھئی یہ کتنے ہیں مل سن باوی باوی دار فائنل ہے اچھا کمی پیشیف خالی ہیں اچھا انشاءاللہ 21 20 21000 تک آپ دوستوں کو یہ مل جائیں گی یہ بیڑے خالی ہیں باقی ان کے ریڈ وغیرہ یہ لگوائیں گے آپ لوگ رکھیں گے 40-50 جتنا بھی بیڑے آپ لوگ خالی لے جائیں ان میں ایک بریڈر یا دو بریڈر چھوڑ دیں تو انشاءاللہ کافی اچھی بریڈ بھی نکلے گی اور کم پرائز میں آپ دوستوں کا فارم بھی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا اور بھی کچھ بیڑے ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں اس کے بعد ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور یہ دو بھیڑے ہیں جن پہ میں نے ویڈیو کا اختتام بھی کرنا ہے اور بھیڑے بھی کافی خوبصورت بھیڑے ہیں کافی بڑی اور کافی نسلی اور کمی پیشی ان بھیڑوں میں نہیں ہے پرائز کا تو معلوم کرتے ہیں بھائی سے اور ان کی ڈیٹیل بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیا کچھ ہی نہیں پہلے اس بھیڑ کا معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی کمال چیزیں اور ادھا ایڈندے نکی میں چھگی ایڈندے چھگی ایڈندے چھو مہینے دکھا چار مہینے دکھا ٹھیک ہے دانتوں میں یہ چھے اور چار مہینے کی یہ گبن ہے یہ چیک کر سکتے ہو آپ کو قریب سے کیمرہ لے کے آیا ہوں لیکن کافی بڑی بھیڑے اور کافی نسلی کافی مذلب اچھے بچے دینے والی بھیڑے تانوگرہ بھی بڑے ہیں چار مہینے کی گبن بتا رہے ہیں بھائی اور پیسے ہیں پیسے وہ بھی رہی ہیں ٹھیک ہے پچاس ہزار اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہ چیک کریں بسند کے حساب سے بھی میرے حساب میں یہ جو ہے نا آپ دوستوں کو مہنگی نہیں پڑے کی پچاس ہزار میں کیونکہ سو کلو تھے اس میں الحمدللہ ویٹ نکل آئے گا ہاں دو اے ڈندے نکی میں اے ڈندے چکے پیسے ہیں پنجا چالی ہزار یہ ککی بھی لی ہے اور اے ڈندے پیسے گبن کتنا ملے گا یہ دیکھیں ہوانہ بھی نکال رہی ہے تین مہینے کی گبن بھائی بتا رہے ہیں باقی ہوانہ نکال رہی ہے یہ بھی کافی موٹی تازی پھیڑے اور کافی خوبصورت بھی ہے اس کے بھی پچاس ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں چالیس ہزار تک یہ بھی فائنل کر دیں گے آپ دوستوں کو تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختیام کرتے ہیں اور آپ دوستوں سے انشاءاللہ ہر روز ملاقات ہوگی اور ویڈیو بھی انشاءاللہ شیئر کروں گا جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کر سکتا ہے کیونکہ آپ دوست اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف ہمارا مندروں پر ہی چینل ہے اور مندروں پر ہی ہمارا صرف کام ہے باقی اچھی سے اچھی چیزیں دیں گے اور کوئی بھائی دوست اگر ہم سے چیزیں پرچیز کرنا چاہتا ہو تو وہ بھی انشاءاللہ مل جائیں گی کارگو پورے پاکستان میں آپ دوستوں کو مل جائے گی اور چیزیں بھی باعتماد انشاءاللہ دی جائیں گی باقی اسی کے ساتھ آپ دوستوں سے میں اجازت چاہوں گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا اور آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے دا اللہ حافظ